یا قناعبر و یا قنستین احد سراط المستقیم سراط اللہ زمانانتہ لحظیر و لِحظیر و لظاحتین یا کاشفالقربی ام وجھل حسین علیہ السلام اک شفکربی و قربل مؤمنین بحقیق الحسین علیہ السلام یا رب محمد وعالے محمد صلی علیہ محمد وعالے محمد سارے ملکے عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے باہر میں عقادی آمد و سلامتی وستے بلندر صلوات آوز باللہ سمیعن علیم مل شیطان اللہین رجیم بسم اللہ رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاة و سلام علیم اشرف الانبیائیں والمرسلین کھلے دلنال صلوات پڑھو اللہ سلام علیم ایک واری سارے ملکے پھر سر آباد وآولِ تیبین طاہرین الماسومین وآولِ تیبین وآولِ تیبین وآولِ تیبین مرحبا مرحبا وآولِ تیبین 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 نیڑے نہیں ہوں دا یہ میں ہوں دے نا ماں وی دور کھلو کے سر تے قرآن چاہ کے آدھئے میرا اللہ میرا پہریاں برباد تھی گیا بیرا وی دور کھلو کے آدھے میری کمر ترٹ گئی ہکو رشتہ بھیڑا لے جے بھیڑ کول ہوئے بھیڑ سیراندیوں باندیے دیکھو بھیڑ دور ہوئے وط لوگ انجھ لیں دس اندے بھیرا مر گئے یوں کو جا دے نبھیرا شدیں دیں بھائی 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 بعد بھیڑ سمجھ میں دیا توڑ دیے اباالی توڑ دیا 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 اباال لکر ای بھیڑ نوم آور دے بزرک پڑ دیوں دیا ان کا ہے بھین دکتہ حال بھیرا ہوئے او کو لوگ تسلیاں دے دے ایکیڑے رنگ لال کل شہر دے وصلے رال ملکے میں یوں کودار تے آ پر جنروں مڑے او میں صدا کو سہن دیا بھیڑی را جے کن شا میرے جھن گیندے گل بڑی اوکھیے جیڑی آدھی گئیے او تیڑی میاں تو کوئی روئے میکن ہاتھ نہیں لامن اچھا توڑے آسوان دے اترام کردہ توڑے مینہ دے اترام کردہ اٹھیاں نہیں اٹھائیاں گئیاں آہے یا سید قاتل کھڑی ہوئے اٹھائیاں شمر کمینے مگر شمر کمینہ اٹھا کے جدہ تریئے اس ظالم دٹھے مولا اباس نا قاتل حسنا کھڑے پھر وین پڑنا زیدارہ ندے ماتوں وسطے شمر کمینہ پوچھتے ظالم تو اتنا خوش کیوں ہے مولا باس نے قاتلی او جائی گل کیتی ہے ساڑے ماتم کران وستے کافی ہے اے کمینا دے اوہ عباس دا قتال حقیقت ویچ اوہ ہائی قتال حسین دی مادا ظالمہ دے پہلے قتالی عباس دا کیتے اے ہائی مارو بھائی یا سیدہ یا سیدہ اگلی گلوں کیے ظالمہ دے اوہ عباس دے قتال تے جانگ موک گئی اوہ رنگ بدل گیا سہرادا ظالمہ دے تا ہی حوصل نال تے لٹیا ہے ات برکا مرحبا مرحبا سیدہ توڑے آسو قبول فرمان انہلے سال سواب دی مجلس ہے مالک درجات بلند فرمان بانیان دے دیگر مرہومین حاضرین دے جملہ مرہومین دے مالک درجات بلند فرمان جتنے بزرگان اور جوانان تشریف فرمائیں مالک تمام دیا زندگیاں دراز فرمائیں اپنے گھر بار دے کم چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کے صفحے ازاد تے تشریف فرمائیں مالک تمام دے گھرانو ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرمائیں مالک تمام دے گھرانو تے رحمتو اور برکتا نا نزول فرمائیں جڑی دعا ساڑے سا سا نہ لونی چاہی دیو دعا منگر لگا مالک اس ذکر دا صدقہ اس ذکر دے وارس خون حسین دے وارس امام زمان سرکار دا جلد ظہور فرمائیں بادشاہ تشریف لے آمن مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا ساڑیا مشکلہ احسان فرمائیں الہی آمین اکی پوجھ کے سایند ازاد تے صلوات پڑھا جو میں وارس سونے میں مل کے سونی تے بلند صلوات ربی الاول دا مہینہ بائی جان بائی صفدر مار شاہب دا حکم ہے حاضری ہو عبادہ وفا ہویا عزت والے عزداران دے زیارتان شرف حاصل ہویا ربی الاول میرا دل ہے فضائل دی نوکری اچ اسے اوالے نال گفتگو کرا ربی الاول دا مطلب پہلی بہار ربی الاول کیونکہ میرے بادشاہ دی آمد دا مہینہ ہے بہار دا مانا خوشی بھی لیا جان دے پہلی خوشی پہلی بہار مہینہ شروع ہویا محفلہ شروع ہو گئیا لوگاں گھر سجائے مسجدہ سجائیا پھر جلوس نکلے ملاد دے بارہ ربی الاول نو اہل سنت بائیاں سرکار دی آمد منائی شیعہ نے ستارہ نو منائی جنا نہیں منائی انہوں دا اپنا نصیب اچھی گھر دے اچھی گھر دے اچھی گھر دے اچھی گھر دے انہوں دا اپنا مقدر مقدر دے ویسے جنا منائی انہوں سلام پیش کردہ باہویں بارہ ہوئے یا ستارہ ہوئے منائی ان دے تہین نا نہیں پتہ فارق پنجان دے لیکن جملہ میں ازادارہ دے حوالے کر رہے ہیں نہیں پتہ کتنی تائید ہوئے گی نہیں پتہ کتنی دعا ملے گی میرا آکھر نہ مقصد ہے جنا منائے خوش نصیب ہیں جنا نہیں منائی انہوں دے اپنا نصیب بارہ ہوئے یا ستارہ ہوئے چند یہ تاریخا ربی الاول دے صحاب ہے ربی الاول دے صحاب بابا جی ربی الاول دے صحاب ہے چندیاں تاریخا ساڑا نبی اس وقت بھی نبی آئی جدہ چند ہی کوئی نہ ہے جدہ نہ چند آئی نہ کب آئی نہ کہاں آئی نہ دن آئی نہ رات آئی نہ مئن آئی نہ سال آئی ساڑا نبی اس وقت بھی نبی آئی خوش نصیب ہیں لوگ جنا سرکار دیامد منائی اور جلوس نکلے اچھا جلوس پہلے بھی ہوں دے ہیں کچھ سالہ توں جلوس نال سرکار دے ناندہ پرچم چلے آ جلوس کے ڈا سونا لگا بھائی شبیاں شروع ہو گیا تائی تک رو نشیہ سنی بیٹھے ہو بھائی شبیاں سرکار دے روزے دی شبی سرکار دے گھوڑے دی شبی سرکار دے نالین دی شبی سرکار نے سواری کیتی آئی بقول بھائیاں دے پھر اس دی شبی سرکار دی نالین دی شبی پھر صرف شبی نائی نمتھے تے بھی سجائی سینے تے بھی سجائی چلو کامتہ آسان ہو گیا سدہ پہلے بھی دنیا اندہ سے انہوں نے سنت بھائیاں بھی دست دیتے جنہا چیزیں دی نسبت پاکہ نالو جاوے انہوں نے جھکڑا سواب تائید کرو نا جی 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 ساڑے وستہ آسانی ہو گئی اور استقبال کی تک کرو جدو ملاد جلو ساوے اور پیارے پیارے نعرے بھی لگے چلو کوشش کرنا جلدی میں کلام شروع کراں گفتگو کردہ راسا گفتگو لمبی ہو جاسی پیارے پیارے نعرے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے ایک نعرہ لگا میٹھا مدینہ لگا ہے نا جی اچھا بینرہ تے لکھیا گیا دیوارہ تے لکھیا گیا نعرہ بڑا پیارہ ہے نعرہ لگیا لیکن تشریح کسے نہیں کیتی ہے جوہ سادات ہے بزرگ بھی بیٹھے جوان بھی بیٹھے تشریح میں کر دینا میں نے ممبر دی قسم مدینہ دی مٹھاس دا نام حسین ہے چاچا راکھر صاحب اجہ کچھ بندے رہ گئے نے مٹھاس اوہ دا سکتے جہاں زبان چوسی ہوئے سار جی سار جی کبلا انجھے ہیں نا ہوا ہی مٹھاس دا سکتے ہیں نا جنہ زبان چوسی ہوئے پیارے پیارے نعرہ اچھا ایک نعرہ اور بھی ہے میں نے بڑا چنگا لگا توانو ہی چنگا لگ سی وہ بینرہ تے لکھیا گیا میفلیچ لگ گیا دیوارہ تے لکھیا گیا اوہ کہڑا نعرہ جی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے میرا رسول عجب کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے شمس و کمر سے مت میرے نبی کو پہچان یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے ایک سلاوات پڑھو سرکار دی عظمت ہے اچھا میں جتے بھی ڈیوٹی ہوئی ہے بلکہ شیعہ سنیاں نے ایک گزارش کیتی ہے جدو ملاد شروع ہو رہے ہیں ایک گزارش کیتی ہے وہ گزارش جتے بھی کر دینا کہتے ہیں سارے صاحبِ ایمان شکریہ محشر تلق کہیں گے مسلمان شکریہ ذکرِ نبی کا تو یہ تقاضہ ہے دوستو مل کر کہو کہ حضرتِ عمران شکریہ جہنب ہی پال کے دتے نسانو پہلے اس بادشاہ دا شکریہ ادا کریے ایک دو ناتا پڑھئی ہے سرکار دیاں میں سرکار دیاں بدھ سوڑا منا چاہنا تینوکھے رنگ لل سوڑا منا چاہنا سب دیجازت ہے سوڑا بھی اے مامود کا احمد آیا یاسین مزمل توہا 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 جس کے نہیں بدن کسایا کل رامت بن کے چھایا جس کے توجہ ہے نا مالک سلامت رکھے محمود کا احمد آیا یاسین مزملتو محمود کا احمد آیا یاسین مزملتو جس کے نئی بدن کسایا کل رامت بن کے چایا جس کے نئی بدن کسایا کل رامت بن کے چایا وہاں پر ایک بریہ رہتا ہے کہ جس دل میں مصطفہ رہتا ہے کیا پاتھ ہے مالک سلامت رکھن ازدار وستے رہن ازدار اندے ویڑے وستے رہن شیر پڑھن لگا بلکہ شیر پڑھنا نہیں دلاتے لکھنا چاہنا دیوارہ تے آکھے اکدی نہیں دیوارہ تے مٹ جاندہ ہے انہیں گلے دلاتے لکھئے یہ تھے یاد آوے میرے حق کی دعا کر دیوے عزت والے عزت والے مولد مدہ خان بھی بیٹھن بزرگ بیٹھن جوان بیٹھنے اور تشریح بھی نہیں کردا صرف اکو گل کردا چاچا میں نات جڑیاں پہلی ہیں دو لائنہ جڑا شیر پڑھنا لگا پہلیاں دو لائنہ لائنہ پڑھنی ہیں تو انہوں سرکار دیکھ حدیث یاد آجا سی بشیہ پہنچے ہو یا اندنے پہلے بھی یاد آجائے گی میں سترہ توڑے والے کر دا کائنات دی قیمت دشیر توڑے والے کر رہی ہیں اسلام کی فتح کو بدروں نین سمجھو اسلام کی فتح کو بدروں نین سمجھو خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو ملک سلامت رکھن نہیں ہیں جو نہیں شیر پڑھنا نہیں دلات لکھنے ہیں ایک ایک لائن کیمتی ہے میں توڑے والے کر رہی ہیں اسلام کی فتح کو بدروں نین سمجھو اسلام کی فتح کو بدروں نین سمجھو خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو اس ذات سے ذات خدا بے پڑھتا ہے نا تو خدا بے اس ذات ملک سلامت رکھے اچھا رکے اس وستیاں حدیث یاد آئیے سرکار دی حسین و منی وانا من الحسین ایک واری مل کے عبادت کریے حسین و منی وانا سارے انہوں یاد آئیے سیہ سننی بیٹھے میں پہلی ہوں دو لائنہ پڑھیں سرکار دی حدیث یاد آئی میں شیر دی چاچا آخری لائن پڑھنی ہے زاکر صاحب آخری لائن پڑھنی حدیث پھر یاد آجا سی پورا شیر اسے حدیث تے پڑھنے لگا آخری لائن تے بھی توجہ چانا اسلام کی فتح کو بترو ہنین سن جو اسلام کی فتح کو بترو ہنین سن جو خواہش ہے مصطفیٰ کے مجھ کو حسین سن جو خواہش ہے مصطفیٰ کے مجھ کو حسین سن جو اس ذات سے ذات خدا بے پڑھتا ہے نا تو خدا بے اس کی کالی ظلفوں سے لیتا ہے رات خدا بے بیس کی کالی ظلفوں سے لیتا ہے رات خدا بیس کی کالی ظلفوں سے لیتا ہے رات خدا بی تو دردر کیوں ڈھونڈتا رہتا ہے محمد تو کربلا رہتا ہے منزل ودایے دوامہ وداسو ودایے منزل اگلا شیر پڑھئیے جی اجازت ہے پڑھئیے چلو اس نے بھی تشریف نہیں کرتا شیر توڑیا والے کر رہی ہیں عظمت میں بہت عالی ہے رتبوں میں بہت عالی ہے عظمت میں بہت عالی ہے رتبوں میں بہت بالا خود پاک ابو طالب نے اس شہنشاہ کو پالا خود پاک ابو طالب نے اس شہنشاہ کو پالا ہے ایمان اسی کے سہارے قرآن اسی کے سہارے ایمان توجہ ہے نا چلو انہا لوگانہ بھی گل کریے جیڑے نعوذ باللہ نبی انہوں اپنے جی آنکھ دینے ہیں بے شمار لانا تو کام دار پھنی ہاں ہاں باقی ہے ہی لیکن میری تو اوقات ہی نہیں میں اس بات شادی عظمت پیش کراں میں اپنے شہور مطابق سرکارت شہن سوڑا رہاں انہا لوگانہ پیغام لے رہاں ایمان اسی کے سہارے قرآن اسی کے سہارے ایمان اسی کے سہارے قرآن اسی کے سہارے توید کی اس دنیا میں پہچان دیسے کے سہارے تو عید کی اس دنیا میں پہچانی اسی کے سارے تو کیوں اس کو سوچتا رہتا ہے محمد میں لائلہ رہتا ہے زندہ باد زندہ باد محمد میں لائلہ رہتا ہے محمد میں لائلہ رہتا ہے مالک سلابت رکھتا ہے عزدار رہاں دے ویڑے رہاں ایک کلام میں بزرگن دا پڑھتا ہے اس نے باز اکرم مسائل میرا آگے سفر ہے کافی دیر ہو گئی ہے بزرگن دی پڑھی ہوئی ایک نات پڑھن لگا پڑھی ہے جی اے نبی خوش پہ ہون دے ایک باز سبحان اللہ تاکھ دے زندگیہ جی اسی تسی نہیں نبی کیا تسیر ہے نکلا مج اسی تسی نہیں نبی نبی آو 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 بسم اللہ آ جاؤ پھر جملے پڑھا مولد مداخان تشریف فرما ہو جامن توجہ ہے جی اسی تسی نہیں نبی نبی خوش پہ ہون دے پہ خوشیاں ملین دے زمانے تسادہ نبی آ گیا ہے زندگیہ جی زندگیہ جی زندگیہ جی زندگیہ جی زندگیہ جی نبی خوش پہ ہون دے پہ خوشیاں ملین دے زمانے تسادہ نبی آ گیا ہے زندگیہ ملک سلامت رکھن جی باقی حکم انہا حکمہ دی تعمیل پھر کدی ٹھیک ہے جی جی شیر پڑھن لگا اپنی ذاکری تے ناز نہیں کیوں جو جھکن دی جگہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ناز کرن دی جگہ ہی نہیں میں نے اس ذکر دی طاقت اور پاور تے ناز ہے میں شیر پڑھن لگا جتنے عزدار جتھے جتھے بیٹھن ہر بندے دے دل لیچو علی علی نکل سی ٹھیک ہے جی یہ بزرگان دی پڑھی ہوئی نات جو میں پہلی واری سرکار دی نات پڑھی آئی جیڑے شیر ہونڈ پڑھن لگ گئی ہو شیر پڑھے آئی کئی میٹ میں چپ کھڑ رہی ہم مزہ دار میں نو داہت دین دے رہی ہم میں یہ نہیں آدھا تُسا کئی میٹ میں ندا دیو میں نو جناب دی دعا میں دی ضرورتیں میں دنیاں دسنا چانا نبی دی عزمت کی میں پڑھنی چاہی دی یہ اشارے نبیات وفلالنبی تیارہ امامان دی ماہین دی دی شہباز زندہ بات بسم اللہ کراں بہت مہربانی بزرگ ہو تو تُسا تُسا میرے بزرگان بھی سنے ہیں انہوں نے زاکری تو انہوں نے یاد ہو نہیں ہے کوئی آنکھیں نہ پھر ہوا دیں پھر نہیں اگلا شہر آج بھی اگلا شہر آج بھی اگلا شہر اور میں ایک نعرہ کے بلا دسے آئی کچھ بندیاں لطف لیا کچھ بندیاں نہیں لیا ہن لطف آئے گا اس نعرہ دا چلو میں دور آ دینا نعرہ لگ گئے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ٹھیک ہے جی انارہ لگ گئے میں لوں کس وجہ تو لطف آئے میں منزل ودا نہیں لگ گا دعا میں ودا سونا سارے ساتھ ہیں میرے نعرہ کیونکہ پاک بمبر تیوادہ کی تے میں دنیا دس نے نبی دی عظمت کی میں پڑھنی چاہی تھی اگلی گلت وڑے والے کر رہیاں ہندے صدقے پڑھنے آئے سارا جہانے ہندہ ایک غلامے جو کلے ایمان ہے کربلا دس محرم جڑا تسا ماریا گیا ہے اسے رسول دا پتر شام غریبان جے کو مسلمان لٹیں دے رہے ہیں اسے رسول دے دیئی ہے پیاس سیدہ ایک دا ایک جملہ دکھا دا ہن جانے تے شام دے تھکی ہوئی سین جانے لفظ پہلا پہ آدھا سمجھنا زیادہ رہا ہے شام دے امن نبھا کے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ امتیاں نا نوکر آنا سیدہ نا میں اس وجہ توں امن لیکن ایک کوئی سیادی دس آسکتا ہے کیوں جائے امن نبھا ہے نالی دیا دی یا سیدہ تو زیتنی سونی ہے کیتی عدب سون کے رومانہ لے لوگ بیٹھے ہو قدیمی عزدار بیٹھے ہو بزرگ بیٹھیں جنا بزرگ ذاکرین نو سنے ایسا ہونا دیا جوتیاں جیسے بھی نہیں چلو ایک جملہ چھ دسدہ شام کیا ہے ایک جملہ چھ دسدہ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے کرے سی کیڑا بندہ ماتم کرے سی زندگی دا رومانہ اس جملے تے بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوں دے آئیں جتھے لفظ بدل دینا شام فتح کر کے اگلا جملہ بڑا دکھی عزدار و آپ سمجھائے وراد چہلم منا کے جدہ پہنچیے نا علی دی دھی مدینہ دے بہرون ایک دیکھ جملہ مقاڑ دا جنا بزرگ ذاکرین نو سنے بی بی دی آواز آئیے سجاد بچڑا خیمیں اتھے نصب کر جتھے ٹردیواری بابیں لائے ہاں ہے ہاں ہے جتھے ٹردیواری علی اکبر آزان دیتی ہے میں ہو جائیں ویکھنین جتھے میرا بھرا بیٹھا بشیر نواک منا دی کرے ہو گئے نصب خیمیں میرے آقا صدمار کیا دن بشیر بشیر حت بن کیا دے جی آقاں امام دی آواز آئیے ہر گلی ہر موڑتے آکھ مدینہ دے سردار والا ہے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ تُسا سوڑ کے روپے ہو جدہ امام نے گل کی تی ہے بشیر نے ماتم کی تے ماتم کر کیا دے مولا ہر گلی ہر موڑتے آکھ سا مدینہ دے سردار والا ہے مگر دادی دے خالی والن دا واسطہی منو اتنا دسا مہن نبیان دے سردار نو کیا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ رت وز پئیے میرے امام دی رت روکیا دن جو کچھ ہوئے دس چا بشیر ترپیے منادی کریں دا آن دے مکہندہ پیاں جڑو لے روزہ رسول تی آئے نہ ٹکرہ مار کیا دے پر جامڑی ہوئی پتر مارے آکھیں واہ بھئی واہ میں سچیں دا کھڑا میں سچیں دا کھڑا اگلے جملے میں کی میں پڑسا ازادار کی میں برداشت کرے سن قدیمی ازادار بیٹھیں جدہ نا چاہیسنا حسین مارے آگے ہیں ایک چھوٹے سندہ بچہ بشیر دا دامن پکڑ کے آدے منادی والا کیڑا حسین ہے بشیر آدے رسول دا نواسا بچہ دے ان منادی نہ کریں میرا میلہ لباس وے کے بے پروائی نہ کریں میں عباس نا پترہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ جنہیں غازی دے مرید بیٹھے شہزادہ دے من اس دروازے تی منجن دے آگیا میندے قریب شہزادہ دوڑ کے دروازے تی آئے سد مار کیا دے دادی اندر آواز آئیے جی بچہ سمجھے نے کون بی بی ہے میرے آقا عباس تھی امہیں میری سین امل بنین شہزادہ دے دادی منادی والا دے حسین ماریا کیا بی بی آدیے جلدی کر ونج منادی والا دروازے تی لے آئے جملے تسانہ سنسو تکیڑا مجمع سنسی بشیر دروازے تی آئے بی بی نے اندر سوال کیتے تیم منادی کیتی ہے جو حسین ماریا کی ہے بشیر آدیہ بی 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 آدیے ہو اور کج نہ پچھ دی یا کوئی دس چاہ نال کوئی عباس وی ہا بھائی 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 کریں تیاری ماتم دی آگیا ماتم آلے وینڈ دے قریب بشیر آدیہ بی بی ہا بی بی آدیہ وط میں نامن دی عباس وی ہووے تے حسین ماریا بشیر آدیہ بی بی غازی پہلے ماریا کی ہے بی بی آدیہ وط من وینڈ دیا حسین بھی ماریا گیا اسی مگر منت لا اللہ دینا تے اتنا دسا عباس تے حسین نو مارا نالی فوج کتنی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یا سیدہ محسد کے جامع بی بی نے کیتے سوال بشیر نے بے وس ماتم کیتے ماتم کر کے رو گیا دے بی بی فوج ہائی نو لکھ تُزا سونی آئے کیتی ہے نو لکھتا نام اے عباس دی اممہ دیئے میرے پتر دی توہید نہ کھا واہ بھائی واہ نو لکھتا میرا غازی نہیں لہنہا بی بی آدیہ میں نو عباس تے باز ہوں تے بڑے مانن اے لفظیں جس تے میں مسائب پڑھنے بی بی آدیہ میرے پتر دے لہن دی وجہ کائی ہو یا سیدہ میری سینڈ نے لفظا کھن بشیر نے بک مٹی تھا چاک کے سارچ پائے سینڈ نو جڑی وجہ دا سی ہے سونا مچا بشیرہ دینہ نو لکھ فوج دو لہنہ غالی ہے یوں کو چوپ شاپی رہ دکھا گئی یوں دی موت خاتوں نے دیا آدھی آدھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بابا جی بابا نو کرا نو کرا لکھواری پڑھا یہ لفظ میں وال پڑھلا تری یہ لفظ تے ترہ دراماتن کرو ہے بشیرہ دینہ نو لکھ فوج دو لہنہ غالی ہے یوں کو چوپ شاپی رہ دکھا گئی یوں دی موت خاتوں نے دیا آدھی آدھے ایک پالو لفظہ اکھائیں یوں دی پتری سال دی کھول میں باسوں بیلے مول پا گئی جدہ سین رکائیاں آدھے یوں دی لاشتے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جدہ سین رکائیاں آدھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم哈囉 بسم اللہ جiami جدہ چلم گزرئے جدہ ب erosion بستہ بل کرو ہے بھیڑے بھیڑے دی لئے ڈن ممہ بسم اللہ اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وی پسید ان decent جوان بیدہ سو بزرگ بیدہ سو پڑھ دے وطن رانویہ بشیرہ دہے کمول بنین میں پچڑے کی تا نو لاکھ بدمہ شو بولائے گا خات لکھ لکھ کے وہ کل ملکہ دے اور چکار بالے دے جنہ باتا ملکہ دے اور باس دے لہن دی دے را شاری فوجے چو جسا یا سیادہ توڑے مزہ بے چو ماتا مجاہے دے او گئی میلے سیدی موکار اچھا اور باس دے لہن دی دے را ساری فوجہ چو جسا نو ملائے گا اے او شبیر دے کالتائیں او پوچڑ کھیتے آتے اب آس دے ہاتھا صدقے جاؤں آہ او گئی موکار ایک کو ویڑ ہور بزرگد رنگ نال پڑھنا چاہنا مہارا لہوینے بی بی آدھیے سمجھ گئیا بیٹھتے بی را دی چو پیچ ماریا گیا مگر منت لا دی ماں سینڈ دی کبرتے آئیے بی بی خاکتے جھن پائیے رو کے آدھیے سخی دی دی سجاگو غریب دی گل سوڑا یا سیدہ کبرلی آواز آئیے حکم کر غازی دی ماں بی بی آدھیے حکم نہیں میں غریبا یہ کوئی تا عرض کرنا یا آج تو بات تو بطول سینڈ میں نو اپ آس دے مانا کے یا سیدہ یا سیدہ کبر حل گئی آواز آئیے کیوں نہ کھا غازی دی ماں سینڈ دی کبرتے جھن پائیے گلہ کیا دیے سوستے میں نال حسین ملے کیا دی اوہ ٹوریا ہاں وہ اوہ تے عباسدو کسان مچھا با کے کریں اوہ لٹے کوئی نا چاہ دھر اوہ زینب دی بسم اللہ بسم اللہ گرا توڑے مذہبے چھو ماتھا مچھا ہے اوہ لٹے کوئی نا چاہ دھر اوہ اوہ زینب دی اوہ تیڑی زندگی دے جن ماتم اوہ اوہ سنیاں یا رئی پتھر جھلے وے چشام دے کھڑیاں مالک عبادت قبول فرماں مالک عزاداری قبول فرماں مالک اسکر دست کا بین رسال سوال دی مجلس سے درجات مزید بلند فرماں